ہرے کھرشنا شریمت بھگوت گیتہ یتھا روپ ادھیائے دو یا نشا سرب بھوتانا تسیام جاگرطی سمیمی یا سیام جاگرطی بھوتانی یا نشا پشتو مونہ جو سب جیووں کے لئے راتری ہے بھے آتما سیامی کے جاگنے کا سمیہ ہے اور جو سمست جیووں کے جاگنے کا سمیہ ہے بھے آتما نرکشک مونی کے لئے راتری ہے چانکے پنڈت نے اپنے نیتی شاسروں میں کہا اگر آپ بہت ایک جیون میں سفلتہ پانا چاہتے ہیں تو یہ کلپ نہ کریں کہ آپ ہمیشہ جیئیں گے تو ابھی پرائے ہے کہ بینہ اس کلپنا کے کہ ہم ہمیشہ جیئیں گے آپ اس سنسار میں سفلتہ حاصل کرنے کے لئے پریتن کر ہی نہیں پائیں گے تو اس سنسار میں اس جگت میں کون پریتنشیل ہے سفلتہ حاصل کرنے کے لئے جو بھول گیا ہے اس بات کو کہ میں ایک دن نہیں رہوں گا یہ شریر ایک دن نہیں رہے گا تو جس طرح سے بھولتک جیون میں سفلتہ کا فارمولا ہے یہ وچار رکھنا کہ یہ جیون کبھی نشت نہیں ہوگا ہمیشہ بنا رہے گا ادھیاتمک جیون میں سفلتہ کا فارمولا ہے کہ یہ وچار رکھنا کہ اگلا شن میرا آخری شن ہو سکتا ہے نہ جانے کتنے شن اور شیش ہیں میرے جیون میں یہ جیون انشتاؤں سے بھرا ہے شن بھنگر ہے جیسے ایک پشپ پہ یا پشپ کی پنکھوڑی پہ ایک جل کی بوند پڑے تو وہ جل کی بوند کی آئیو اس پشپ کی پنکھوڑی پہ کتنی دیر رہے گی جب تک ہوا کا اگلا جھوکا نہ آئے تب تک تو ایک طرح سے بھوتک جیون ادھیاتمک جیون یہ دونوں میں ایک بہت بڑا کنٹراسٹ انتر نظر آتا ہے دیکھنے میں تو اسی لئے ان کے ابھیاس کرتاؤں میں بھی انتر نظر آئے گا اور یہاں پر اس لک میں کہا جا رہا ہے یا نشا سرب بھوتا نام تسیام جاگرتی سیمی جو سبھی جیون کے لئے سرب بھوتا نام سبھی جیون کے لئے راتری ہے تسیام جاگرتی سیمی وہ آتم سیمی کے جاگنے کا سمیں یا سیام جاگرتی بھوتا نی اور جو سب جیون کے جاگنے کا سمیں ہے سا نشا پشتو منے اور وہ باقیوں آتم نرکشک کے لئے راتری کا سمیں ہے تو دونوں کا جیون میں جمین اور آسمان کا انتر ہے دونوں کے کاریوں میں جمین آسمان انتر ہے دونوں کے جیون کے لکشےوں میں انتر ہے تو اسی لئے ایک بہت اکتہ وادی ویکتی ادھیاتم وادی کو پاگل کہتا ہے اور ایک ادھیاتم وادی بہت اکتہ وادی کو پاگل کہتا ہے تو اس درشتی سے بھگوان اس شلوک میں پرستط کر رہے ہیں کہ ادھیاتم وادی کا جیون اور اس کی جیون کی شیلی بہت اکتہ وادی جیون سے الگ ہے کیونکہ وہ وچار دھارہ الگ ہے اور وچار کیا ہے ہم بڑے شنک جیون کے بھاگ ہیں تو پھر ہم کس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں ہم جس دوڑ میں بھاگ رہے ہیں یہ دوڑ ایک فنش لائن ایک انتیم ریکھا میں آ کر سماپت ہو جاتی ہے اور اس کے آگے یہ جیون کی یاترہ نہیں جا پاتی ہے تو اس لئے بدھیمان منوشے جانتا ہے کہ کمل دلجل جیون ٹلمل یہ جیون بہت شنک ہے کمل کے پتے پہ پڑی جل کی بوند کے سبان تو پھر کیوں ویرت میں سمیں گوایا جائے ان کاریوں کو کر کے جنے کرنے پر نہ تو ہم سنتوشت ہو رہے ہیں اور نہ وہ ہمارے جیون کے لکشے سے ہمیں پریچت کرانے والے ہیں اس لئے ادھیاتمک جیون کا پالن کرنے والا ویکتی بدھیمان ہے وہ ویکتی جیون میں اپیوگ کرتا ہے ہر شن کا اپنے جیون کے لکشے کو پرابط کرنے کے لئے تو اس لئے ایسا ویکتی جو کی آتم ساکشتکار میں ستت ہے وہ ہر شن آنندت رہتا ہے اور یہ ہے جاگرتی اور ایک بہت اکتا وادی ویکتی جس کا دھیان اندریہ وشیوں کی اوپر کیندرت ہے اندریہ وشیوں کو نا پرابط کرنے کے بعد اور پرابط کرنے کے بعد بھی وہ سکھ اور دکھ کے ساگر میں ہی گوتے کھاتا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ وچھلیشن یہ تلنا یہ شلوک میں پرستد کی جا رہی ہے ہرے کرشنا